اوزباللہ من الشیطان الرزیم بسماللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اچھل فرجہ لمحمد و لامد عام تمام مؤمنین کو یا علی مدد و السلام علیکم و رحمت اللہ و براغار عزانگرام یا قدر آج کا جو ٹاپک ہے ویسے تو ایکسٹریم سنسیٹیو نہیں ہے لیکن اپیٹ سنسیٹیو جس میں مشہور زمانہ موماتی مولوی مولوی بونڈی آلوی صاحب انہوں نے اب ایک نیا اعتراض وارد کیا ہے اور لٹری یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت کے اعتراضات سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہوتے حضرت نے جو اعتراض وارد کیا ہے اس میں یہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں حضرت زینب آلیہ صلوات اللہ علیہ حق کا شام میں دفن ہونا وہ سارا معاملہ کیا تھا اس کی حقیقت کیا تھی اور منی مورو ٹھنگز لائک دیت تو پہلے چلتے ہیں مولوی بونڈی آلوی صاحب کی ویڈیو کی طرف اس کے بعد پھر انشاءاللہ شیعہ سننے کتب صاحب کے سامنے ہم دلائل رکھنا حضرت زینب کی قبر قبر مبارک کہاں ہیں اس سے چیزی حوالے دی ضرورت ہے اس میں کسی حوالے کی ضرورت ہے سب مانتے ہیں اگلی بات شیعہ قابل حضم نہ ہو ان کا مزار دمشق میں ہے اور بنو امیہ کے قبرستان میں ہے جی جس بنو امیہ کو گالیاں نکالتے ہو حضرت زینب کی قبر منور کس قبرستان میں سادہ مسئلہ حال کرو میاں حضرت زینب کا کون سر اشتدار دمشق رہتا تھا یہ نظر امیہ قادر ہو یقین انہوں نے مولوی بندیالوی صاحب کی بات سن لی ہوگی دیکھیں مولوی بندیالوی صاحب خدا کا نام ہے یار آپ کو درجن و دفعہ ہم ان باتوں پر جواب دے چکے ہیں کیوں بنی امیہ کو فالتوں میں بچانے کی اتنی یہ بکواس کوششیں کر رہیں جی میرا مسئلہ حال کرو میرا مسئلہ حال کرو وہاں پر کون کیوں گیا تھا کس لیے گیا تھا کیا ہوا تھا اللہ خوکر پہلے تو ہم آپ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ شیعہ علماء نے آپ کی بکواس کا پہلے ہی رد کی ہوئے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ معذ اللہ بی بی کا وہاں رشتہ دار کون تھا کیا تھا یہ تھا وہ تھا شیخ علی قائمی کی کتاب یہ عدی کی بیٹی انہوں نے حضرت زینب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم خیاس ہے اس روایت کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ سیگدہ یزید کی ورس شام میں تھی اس بکواس کا پہلے جواب آپ کے سامنے عزیزان اور دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات بنی امیہ کے قبرستان اوہ بھائی بنی امیہ کے قبرستان میں فارج گنبل اگر بی بی مارز اللہ دفن بھی ہوتی تو ابھی کیا تھا اور موسٹ امپورٹنٹ لی کود مارا ہے جھوڑ مارا ہے مولوی بندے آلوی صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ کیا کریں موماتیوں کیا چلتا ہی کوڑا ہے یہ عزیزان ذرا فوٹوز دیکھیں سیگدہ کے حرم کی فوٹو الگ ہے بنی امیہ کا قبرستان الگ ہے بی بی کا تو باقاعدہ پورا ایک حرم بنا ہوئے جو الگ سے کہاں بنی امیہ کا قبرستان میں بی بی کی قبر ہے مولوی بندی آلوی صاحب تھوڑا سے ہوش کے ناکھون لیں کوئی تحقیق کر کے آئے کہ نے خدا کے بندے یہ تو واضح بات ہے اب اس پہ بھی اگر آپ ڈنڈی مار رہے تو پھر مجھے بتائیں پھر آپ کو کیا کہیں ہم میرے خیال سے اب شاید اس بونگی کے بعد ان کے اپنے گھر کے علماء انہیں دیو بندی نہیں بلکہ دیو گندی کہنا شروع کر دیں گے اور یہ جو بقواسات ہیں یہ ساری بقواسات اس بدبخت نے سب سے پہلے کی تھی یہ توفہ بائبل و نینوہ میں عزیر احمد صدیقی نے سب سے پہلے اس نے یہ بقواس اپنی کتاب میں کی تھی اس کا سر نہ پیر اور بنیالوی صاحب میں آپ سے ایک گزارش کروں گا یہ آپ کے حکیم الرسلام حضرت مولانا محمد طیب سابق محتمم دار العلوم دیو بند ان کی کتاب شہید کربلا اور یزید کا لازمی مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پتا چلے علماء دیو بند نے یزید کی اور بنی امیہ کے کتنی منجی ٹھوکی آپ ہمارے اوپر سوال قائم کرنے جب ہر ادھر آگے بات کریں پہلے اپنے مقابرین کو تو پڑھ دو اللہ کے بندے ہو دار العلوم دیو بند کے مدرسین تک کو آپ نے پڑھا نہیں ہے ماشاءاللہ بونڈی آلوی کہتا ہے کیا یار خدا کی قسم کیسے کیسے کارٹونز کو مو لگانا پڑتا ہے عزیزان بات فائنڈ اپ کرتے ہیں مولوی بونڈی آلوی صاحب دو ٹوک سیجیشن آئیں سیجیدہ زینب آلیہ صلوات اللہ علیہ حق کا اپنا بیان لے لیتے ہیں اس کے بعد باتی ختم ہوتی ہے یہ میرے پاس سلمان بن ابراہیم ہنفی کی کتاب موجود ہے ینابی المبدع عرفان آل محمد کے نام سے اس کا ٹرانسلیشن ہوا اس میں صفحہ نمبر سات سے بیاسی پہ اب یہ ہنفی آلیہ میں خدا کا نام ہے اس کی بات ماننے کم از کم اللہ اکبر سیجیدہ زینب آلیہ صلوات اللہ علیہ حق کا واضح بیان موجود ہے یہ سیجیدہ زینب صلوات اللہ علیہ حق نے فرمایا کہا یزید کیا تجھے قتل حسین سے اللہ تعالیٰ اور رسول صلوات اللہ علیہ وسلم سے خوف نہیں آیا یزید کو قتل حسین کہہ رہی ہیں بی بی ٹھیک ہے جی لیکن تم نے اس پر بھی اکتفاہ نہ کیا حتیٰ کہ تم نے رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو عراق سے شام تک پھرایا اللہ اکبر بلکل واضح عبارت ہے سیجیدہ اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا قصور وار بھی یزید کو ٹھہر آ رہی ہیں اور سلطان دشتن نینوہ امام حسین مظلوم صلوات اللہ علیہ کے قتل کا ذمہ دار بھی یزید کو ٹھہر آ رہی ہیں بندیالوی صاحب لخاظہ شام میں بنی امیہ کے قبرستان میں دفن یار یہ بونگیاں کہیں اور جا کے مر خدا کا نام ہے کیوں عوام کا اور ہمارا قیمتی وقت ضائع کرنے عادت ہیں جائیں شاہ باش عزیزان that's all مجھے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہاں قبر ہے تو وہاں قبر اب بونگی انسان خیر اللہ انہیں ہدایت دے نہیں سکتا ہے کہ بس بینڈی بجنے والی ہے عزیزان ہوتی آپ سے ملاقات اگلی نشیس میں چلتاں ٹھیک کر مولا حسین وارث مولا حسین وارث